آگے بھڑے اور آپ کو بتائیں مورک پانی مہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ بھی شروع مہکمہ لائف سٹوک نے پرائیویٹ فارمز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی فیڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ عدف پورا کرنے والے فارمز کو انام سے نوازہ جائے گا مزید افصالات جان لیتے ہیں نمائندہ لہو نیوز امیر چوہدری ہمارے صد موجود ہیں امیر آگاہ کیجئے گا اس منصوبے سے متعلق مہکمہ لائف سٹوک کے جانے سے کٹے پالنے کے حوالے سے جامعہ پلین تیار کر لیا گیا ہے پرائیویٹ فارمرز کے ساتھ لاکھ کٹے ریجسٹر کیے جانے کے ساتھ انہیں انعام بھی دیا جائے گا اور انہیں تمام پر علاج و مالجہ کے سہولیات فراہم کی جائیں گے وزیراعظم اس منصوبے کی خود لگانی کریں گے یاد رہے کہ ممیشب وال کٹوں کو فائدہ مند نہ سمجھتے ہوئے ایک ماہ کے اندر ہی زبا کر دیتے ہیں جس سے نہ صرف گوشت کی پیداوار متاثر ہوتی تھی بلکہ کٹوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بینسوں سے دور حاصل کرنے کے لیے خطرنا ٹھیکہ جاتا بھی استعمال کیا جاتا تھا جو فارمرز ایک دن سے چار ماہ تک کٹوں کو پالے گا انہیں پینسٹ سوڑ پیار جبکہ ایک دن سے ایک سال سے زائد پالنے والے فارمرز کو پنسالیس سوڑ پیار انام میں دیا جائے گا ان تمام کٹوں کا ریکارڈ مرتب کرتے ہوئے انہیں محکمہ کی جانے سے بقاعدہ علاجوں محالجہ کیا جائے گا اس حوالے سے درخواست پنجاب بر میں مقامی ویٹنی استعمال میں جلد ہی شروع کر دی جائیں گی شکریہ امیر چوادری آپ نے کٹوں کے حوالے سے منصوبے سے تفصیل ناغا کیا